اس جگہ کو کہتے ہیں دیوی گلی یہاں پر ایک میدانی جگہ ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے سننے میں آیا تھا میں بھی آج جا کے دیکھوں گا کہ کیسی جگہ ہے دیکھا اپنے لا پروائی کا نتیجہ ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت ہی خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے یہاں پر تھوڑا میٹ بھی سٹارٹ ہے تھوڑے سے آگیا ہیں تھوڑے سے تقریباً دو سے تین منٹ کی مسافت پر ایک بورڈ آتا ہے وہاں سے بیو پائنٹ آف ہے چک کرو بھائی لوگ اتنا بڑا جس کو ہم اپنی زمان میں ٹاکا کہتے ہیں اور نیچے جو آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے وہ نیچے والی یہ میرے خیال سے روڈ ہے ہجیرہ جو جاتی ہے ترارکل سے ہجیرہ کو ملاتی ہے جلو بھائی وہاں کھڑے ویزٹ کر رہے ہیں بہت ہی حسین مناظریں یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شہدہ شہدہ آپ سب کا ویلکم ہو گیا میرے یوٹیو چینل کاشی بھائی ویلوگز پر امید کرتا ہوں تمہیں دیکھ سے سونے والی بلکل ٹھیک ہوں ہوں ہم شہر و آفیت سے ہوں گے الحمدل اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں گویس تھم نیل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور آپ کو بتا چل گیا ہوگا کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں لیکن اس کی ڈیٹیل انفارمیشن میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد دیتا ہوں پہلے تو ہم یہ کپڑے ہوگی رہا جو ہے ابھی میں مونچوں دھویا ہے چینل کرتے ہیں پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتا ہوں اے اے لو جی بھائی صاحب الحمدللہ ہم نے تھوڑی بہت چینجنگ جو کر لیا ہے کپڑے شاپڑے ہم نے پینے اپنی وردی شردی پینی ہے آپ کو میں اگر آج موسم بتاؤں باہر کا تو موسم کافی خوشکوار قسم کا ہے مطلب کہ نہ ہی زیادہ زرخص کی دھمکا موسم نہ ہی زیادہ دھوپ ہے اور نہ ہی زیادہ چھاؤں ہے بلکہ مست قسم کا محول ہے اور ابھی بھائی لوگ یہاں پر والی بھال کھیل رہے ہیں ان کو کھیلا فیلا نہیں جاتا کوئیک لیکن تو اڑ جائیں گے چین کو اس طرح کہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ چڑھائی والی جگہ ہیں اور اترائی والی جگہ ہیں اور پہاڑی علاقے ہیں یہاں پر لیکن ایک جگہ ہمارے پاس اس جگہ کو کہتے ہیں دیوی گلی پر ایک میدانی جگہ ہے بڑی خوبصورے جگہ ہے سننے میں آیا تھا میں بھی آج جا کے دیکھوں گا کہ کیسی جگہ ہے اس جگہ کو دیوی گلی کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ ایک عرصے میں وہاں پر ایک سنا تھا کہ وہاں پر کوئی دیوی آ کر رہتی تھی اس وائے سے وہاں دیوی گلی کا نام دیا گیا ہے باقی سین کو اس طرح کہیں کہ تراد کھل جو ہمارا مین شہر ہے وہاں سے تقریباً دو چار سے پانچ کلومیٹر کی مسافت پر ہے وہ اور ہمارے گیسے اگر دیکھا جائے تو وہ تقریباً دیس سے گیاروں کلومیٹر کے مسافت پر ہوگا اتنا سفر ہوگا ابھی سین کو اس طرح کہ چلتے ہیں بائک بائک سٹارٹ کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں ایک دو لڑکے اور بھی ہاں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہوگا وہاں پر جا کے جگہ کیسی ہوگی باقی جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ آپ کو میں وزیٹ کرواؤں گا باقی آپ سے نہیں ہوا آئے بختہ فونٹ ہے یہ سا بھلے ایک سمیش بیو مارس ہو ایک سمیش میںیا ہوں ہوں نوڑے a지도 Boo چلوڑے سمیشا رہا ہے چلے شب بگو بگو چلں اCI ابھی چلتے ہیں بائک بائک سٹارٹ کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں دیڈی کلی اور وہاں پر جو بھی خوبصوری جنگیں ہوں گے وہاں گے بھیل کربا آپ کو لوگا آپ کو بھیجت کروا ہوں گا ہم ترادکل بزار میں پہنچیں ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں ابھی آپ کو میں ٹائم اگر جا کر رہا ہوں تو گیاروں بس کے تیس منٹ ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ یہاں سے لے کر دیوی گلی تک کتنا ٹائم لگے گا اور کتنے وقت میں ہم دیوی گلی تک پہنچتے ہیں دیوی گلی تک تیس منٹ ہوں کتنا کلومیٹرہ ہوگی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں ترادکل سے ہم نکل چکے ہیں خوبصورت سی روڈ ہے خوبصورت سا راستہ ہے یہ ہی ہم انجائی کرتے کرتے آگے جا رہے ہیں یہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے دیکھتے ہیں یہ کتنا کلومیٹر ہے ترادکل سے دیوی گلی او بھائی صاحب یہ تو پورا دس کلومیٹر ہے اوہ نوہ مر گئے فانیل گائز ابھی ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا ٹائم میں پہلے آپ کو چکروا آتا ہوں کہ پورا آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ اور پانچ منٹ تقریباً ہتنے لگا ہے یہ چک کرو جناب کتنی زبردست جگہ ہے آگے چلیں گے آپ کو سب کچھ وزٹ کرو آنگا بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت ہی خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے یہاں پر تورنا میٹ بھی سٹارٹ یہاں پر ایک پارک بڑا خوبصورت پارک بن سکتا ہے اور ساتھ میں آپ یہ چک کرو کتنا پرانا درخت ہے بھائی صاحب اور اوپر میرے ساتھ سے کالیج ہے یا کوئی سکول کی بیلنگ ہے اس طرح کا کچھ ہے بہت ہی زبردست جگہ ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے عبداللہ بھائی ہیں ہمارے ساتھ توسیف بھائی ہیں اور ساتھ میں آپ بھائی آتھا لے گا چھا ہے آتھا لے گا چھا ہے بہت ہی زبردست ہے آج کا ونٹر سیزن ہے اس وقت سے یہاں پر اتنہ زیادہ سبزہ وغیارہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ جا کر سکتے ہیں کتنی بڑی جگہ ہے اور اوپر سے جا کر بھی آپ کو وزٹ کرواتا ہوں بس آپ خوبصورت جگہ تو ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور کرکٹ گراؤنڈ ہے لیکن جو آپ کو میں نے درخت پہلے بتایا تھا اس کے بارے میں میں اگر آپ کو بتاؤں تو کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً دیس ہزار سال پرانا کئی ہزاروں سال پرانا درخت اور اتنا موٹا درخت ہے میرے فون میں فٹ نہیں ہو رہا اس کی ایک ایک ٹینی آپ اگر دیکھیں تو یہ پورے درخت سے بڑی ٹینی ہے اوہ بھائی صاحب اتنا بڑا درخت ہے میں نے پہلی بار اتنا بڑا درخت دیکھا اور پوری پوری ایک ٹینی جو ہے وہ فل ایک درخت سے بڑی بڑی ٹینی ہے ہماری سائٹ جو ایک درخت ہوتا ہے اس سے بڑی بڑی اس کی ایک ٹینی ہے بہت ہی موٹا درخت ہے اور ساتھ میں جگہ بھی بہت پیاری ہے وہاں چلتے ہیں بھائی صاحب گراؤنڈ سے ہم تھوڑے سے آگے آئے ہیں تھوڑے سے تقریباً دو سے تین منٹ کی مسافت پر ایک موڈ آتا ہے وہاں سے بھیو پائنٹ ہے بھائی صاحب بہت ہی زبردہ سے لیکن ہم تھوڑا زیادہ آگے آگے ہیں تقریباً چھ سات منٹ آگے آگے ہیں یہاں پر ایک سکول ہے اور یہاں سے ہو کر آگے جو پیسے سب میدانی علاقہ تھا اور ایک دم سے یہاں پر آگے واپس پہاڑی علاقہ آجاتا ہے اور یہاں سے ہو کر ویو آپ چکریں وہ نیچے والی روڈ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی روڈ یہ حزیرہ والی روڈ ہے اور ساتھ میں آگے جائیں تو حزیرہ والی رنگڑ بھی نظر آ رہی ہے آگے حزیرہ بزار تو یہاں سے ہو کر نہیں نظر آ رہا بہت زبردست ویو آ رہا ہے ابھی فوق کی وجہ سے موسم خراب ہوا ہے اس وجہ سے زیادہ صحیح فون میں ریکارڈ نہیں ہو رہا آگے جا کے جو موڑ آئے کا وہاں سے ہو کر ادھر اوپر ہے ایک ٹاور کے پاس موڑ وہاں سے ہو کر میں آپ کو ویو چکراتا ہوں کہ کیسا ہے باقی کچھے پکے گھر بھی ہیں یہاں پر بلکل پہاڑوں میں یہ چکر ہیں آپ بلکل پہاڑی کے اوپر کسی نے کچھا گھر بنایا ہوا ہے اس زبردست قسم کا سین ہے یہاں سے ہو کر آپ لوگوں کو انجائے کروانے میں آیا ہوں یہاں پر کیونکہ آپ لوگ زاہرہ پہلی بار میں آیا ہوں تو آپ بھی اس سے پہلے نہ آئے ہوں گے اوپر جلتے ہیں اوپر جا کے آپ کو مجھا کرواتا ہوں کہ اور کونسی سین ہے کیا کیا نظر آتا ہے وہاں سے ہو کر لیکن یہاں سے ہو کر بہت ہی زبردست سین نظر آ رہے ہیں ایک تم سے میدانی علاقے سے واپس پہاڑی علاقے آ جاتے ہیں پہاڑی بہاں نظر آشار ہو جاتے ہیں اوپر جلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین ہے صاحب ابھی وہاں نیجے سے ہم میں واپس اوپر آ گیا ہوں جس موڑ کی میں نے بات کی تھی وہاں پر آ کے کھڑا ہوا ہوں اور یہاں سے اگر آپ کو میں وزٹ کروا ہوں بھائی صاحب تو چک کرو بھائی لوگ اتنا بڑا جس کو ہم اپنی زبان میں ٹاکہ کہتے ہیں اور نیچے جو آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے وہ نیچے والی یہ میرے خیال سے روڈ ہے ہجیرہ جو جاتی ہے ترادکل سے ہجیرہ کو ملاتی ہے اور باقی کچھ اس طرح کے سین ہے اور بہت ہی وسیع قسم کا یہاں سے وہ ادھر بیڑ بکرییں بھی چل رہی ہیں اور بہت ہی وسیع قسم کا پہاڑ ہے پہاڑ کیا میں اس کو ٹاکہ ہی کہ بولوں گا اور ایک دم سے یہ آ جاتے ہیں اس سے پیسے پیسے اگر آپ جائیں گے تو بالکل آپ کو میدانی علاقے نظر آئیں گے اور جو ہی آپ یہاں سے آگے آئیں گے تو یہاں سے آگے آپ کو پہاڑ ہی پہاڑ دکھائی دیں گے عبداللہ بھائی وہاں کھڑے وزٹ کر رہے ہیں بہت ہی حسین مناظریں یہاں سے لیکن سین کو اس طرح کہا ہے کہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ فوق کی ویدے سے تھوڑا جو ہے صحیح نظر نہیں آرہا لیکن پھر بھی بہت زبردست سین ہیں جو بھی ہیں ملائزہ فرمائیں آپ اور کمیٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی یہ جگہ لوگ یہاں پر ٹھہر کر ہم ویڈیو وغیرہ بنا رہے تھے پیکس وغیرہ بنا رہے تھے ایک بہترین بات میں آپ کے گوشت زار کرنوں کے جب بھی آپ اس جگہ اس طرح کی جگہ پر جائیں یا جب بھی آپ کہیں پر وزٹ کر رہے جائیں تو بالکل خطرناک جنگوں پر ڈینجرس جنگوں پر آپ کھڑے ہو کر پیکس وغیرہ تو بنائیں لیکن اپنی حفاظت خود کریں کیونکہ یہاں پر اگر حادثہ ہو جائے تو اس کی ذمہ دار آپ ہوتے ہیں یہاں پر ایک خطرناک جایا تھی یہاں پر کھڑے ہو کر ہم نے پیکس وغیرہ بنائی ہے اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ یہاں سے میں گر جاؤں تو کافی نیچے جا کے حجیرہ ہی لگوں گا اور ہادیان وڈیاں میری ٹوٹ جائیں گی بلکہ بچوں گا ہی نہیں اس لیے آپ بھی جب بھی اس طرح کی جگہ پر جائیں تو اپنی حفاظت خود کریں اپنی حفاظت خود کیا کریں اور ایک مرتبہ پھر آپ وزٹ کر لیں ایک خوبصورت جگہ چلو بھائی عبداللہ بھائی لوگ یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیوی گیلی گراؤنڈ بھی ہے اور پارک بھی ہے یہ جگہ بہت ہی خوبصورت رہتا اور آپ لوگ یہاں پر ضرور وزٹ کریں لازمی وزٹ کرنے کے لیے آپ لوگ آئیں الحمدللہ بھائی صاحب ابھی رات پڑ گئی الحمدللہ اس وجہ سے کہ ہم لوگ ٹورنامیٹ وینڈ کر چکے ہیں اور سردی بہت زیادہ ہو گئی ابھی واپس نکل رہے ہیں گھر کی طرف بھائی صاحب بہت زیادہ سردی ہے جی بھائی صاحب بہت زیادہ سردی ہو گئے اور ابھی ہم نے نکلنا ہے واپس گھر کی طرف دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہونے والی ہیں ہماری چاہتے ہوئے میرے پاس ایک شرٹ پڑی جائے ہیں کچھ بھی نہیں پڑھا شرٹ دینا میں مہین پر پڑا نہیں نہیں الحمدللہ بھائی لوگ ابھی میں واپس پہنچ گیا تھا گھر راستے میں جیتنے کی خوشی میں ہم نے بنا کر کھائی اکڑائی وائیں اور کافی ساری سردی بھی ہمیں چڑ گئے تھے واپس ہم میں گھر پہنچ گیا ہوں ابھی بھائی صاحب ویلاغ کو کر رہا ہوں میں انڈ اور مجھے امید تھا کہ آپ لوگوں کو ویلاغ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لازمی میری یوٹیب چینل کو کشبہ ویلاغ کو سبسکرائب کر کے جائیں مزید اسی طرح کے ویلاغ دیکھنے کے لئے اور اگر آپ فیس بک جوزر ہیں تو لازمی فالو کر کے جائیں اور شیئر بھی کریں ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں ابھی کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ